جناب سپیکر بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں بہت ایک ورائٹ مل چکے ہمیں پچھتر سال میں بہت زیادہ مل چکے ایک تو ہمیں بڑا ایک ورائٹ ملا کہ ہماری پندرہ سال سے کم عمر بچیوں کو اسلام قبول کروایا جاتا ہے بڑے ایک ورائٹ ہے جناب بارہ سال کی بچی کو مہم کو پچھنے ہفتے دھندے کے زور پر اسلام قبول کروایا گیا جب میں تھانے پہنچا تو مجھے ڈی ایس پی صاحب کہنے لگے کہ جیس نے اپنی برجی سے اسلام قبول کیا جناب سپیکر ہاتھ جوڑ کر منت کرتا ہوں جب اٹھارہ سال سے پہلے کیسے پندہ اسلام سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے ایک بچہ کرسچن کمیونٹی میں ہندو کمیونٹی میں کمیونٹی میں پیدا ہوتا ہے اس نے اپنی کرسچن ہندو یا سکھ ماں کا دوتھ پیا ہے اس نے بچمن سے لے کہ اپنی جوانی تک اپنے مذہب کی تعلیم حاصل کی ہے جناب سپیکر وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو دن میں وہ اس کو سپارا بھی نہیں آتا اس کو کلمہ بھی نہیں آتا اس کو حدیث بھی نہیں آتی اس کو قرآنی آیت بھی نہیں آتی جناب سپیکر وہ کیسے مسلمان ہو چکی مجھے اس بات کی کوئی پتہ نہیں آج تک نہیں سمجھائی جناب سپیکر آج تک نہیں سمجھائی میں نے اس ڈی ایس بی سے کہا اس سے کہیں کہ مجھے پہلا کلمہ سنا دے اگر یہ سنا گی تو میں مان چاہوں گا جناب اٹھارہ سال کی عمر سے پہلے تو ڈرائیونگ لسنس نہیں بنتا شناختی کارڈ نہیں بنتا جناب سپیکر تو یہ اتنا بڑا سرٹیفکٹ نہ دی آجائے میں ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں سار میں ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں بڑا ظلم ہو گیا ہم پہ ہم پر ترس کھایا جائے قائد عظم محمد علی جناب نے جو ہمارے ساتھ خطاب کرتی ہوئے یہ بات کہی تھی کہ یہاں پر کسی کو کسی کے مذہب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوگی جناب سپیکر ہم نے اور ہمارے بڑوں نے بڑی جرت کے ساتھ بڑ دیا پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنچاب جب یہ پاکستان کا حصہ نہیں بن رہا تھا تو اس وقت کے نام نہاد لیڈروں نے یہ نعرہ لگایا تھا جو مانگے کا پاکستان